موسیقی 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 کیونکہ بیسیکلی یہی جب ایک سنگر بنتا ہے اس کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے تو یہ کافی کام میں آتا ہے اور اس سے آواز بہت اچھی ہوتی ہے اچھا اس سے آواز بہت اچھی ہوتی ہے بڑا مجھے لگ رہا ہے آپ نے اس کو دیپلی موسیقی کو پیا ہے ایسا لگ رہا ہے مجھے ریاست کے لیے یہ بیسیک ہے ہرمونیم اچھا کون کون سے سنگر آپ کو بہت پسند ہے مجھے سرجاد علی مہدی حسن خان صاحب مستاد انسان پتالی خان صاحب ملہم علی خان صاحب کیا بات بچپن سے کچھ تایاباد میں ایک شوق بڑا شوق بچپن سے ہے لیکن ابھی جو پروفیشنلی اس کو سٹارٹ کیا ہے چار یار سے اس کو کم سے کم پارٹی سپیٹ کرتا تھا میں اسکول کالجز وغیرہ میں اسی طرح میں کرتے کرتے آگے کیا سنا رہے ہیں پہلے میں ساجاد علی صاحب کا بہت فین ہوں ملہم علی صاحب ہم لوگ لگے ہوئے تھے اچھا ہماری صاحب بھی موجود ہے یہ بھی انجوائے کریں گے چلیں جی سٹارٹ کریں ساہل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چل جانا کیا بات ہے ساہل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چل جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھ ساتھ تو نہیں ہوں ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں ہر ظلم مزتر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ دیوانا صحیح ان کا تماشا تو نہیں ہوں دیوانا صحیح ان کا تماشا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھ ساتھ تو نہیں ہوں ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں ہر ظلم ہمار کیسا لگتا بہت پیاری آواز ہیں اچھا جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو اسے جادلی صاحب بہت پسند ہے مہندی حسن نے فلموں میں بہت گھانیں ماشاءاللہ پریزنٹ کیے ان کی آواز تھی اور ہر بڑے بڑے ہیروز کے اوپر ان کی آواز کا جادو چلا اس میں وحید مراد صاحب محمد علی صاحب رحمان اور بہت سارے آرٹسٹ جو ہیروز جنہوں نے ادھکاری کی ان کے اوپر ان کی آواز جو ہے پریزنٹ ہوئی تو آپ سنائیں مہندی حسن صاحب ندیم فلم سٹار ندیم بیک صاحب جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ گانے جائیں بلکل بلکل میں مہندی حسن خان صاحب بھی فولو کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر قسم کے میں سانگ پلے کروں کیونکہ جو بہت سے ایک ہی سنگر کو فولو کرتے ہیں تو وہ اسی طلق محدود ہو کے رہتے ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے ورسٹیل قسم کے میں سانگ پلے کروں مہدی حسن خان صاحب علام علی خان صاحب سجاد علی آتیو اسلام مختلف سنگرز کو میں کہوں تو ایک آئیت سناتا ہوں بہت خفضہ سا سنگیں رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہوگی پہلے دل پھر جانے جا پھر جانے جانے جانا ہوگی کچھ ایسا ہی ہے شیر نا جب رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو کیا بات ہے ساد کیا بات ہے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہوگی پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا ہوگی رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہوگی پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلوف مٹ گئے پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلوف مٹ گئے آپ سے پھر تم ہوئے پھر تم کے انواں ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے اور آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے پہلے دل پھر دل رومہ پھر دل کے مہمہ ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے پیار جب سے ایسا ہے آگے آگے دن بہ دن بڑھتی گئی اس حسن کی رانہ آئیہ دن بہ دن بڑھتی گئی اس حسن کی رانہ آئیہ پہلے گل پھر گل بد پھر گل بد آمہ ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے کیا بات ہے ساتھ اتنے زوردست خوبصورت آواز کی آپ مالک ہے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ انہوں نے مہندی حسن صاحب کا ایک خوبصورت فلم کا گانہ بھی پریزنٹ کیا ساتھ نے اچھا ساتھ افکورس آپ کا ایک لک جس لیک گزل گائی کی جیسا ہے گیت سنگیت جیسا ہے کونسٹ میں جس طرح ایک دون دڑکا ہی ہے تو ایسے پوچھ رہی ہوں کیا بھی اس طرح کی بھی گانے پسند کی ہیں آپ نے اللہ گل اللہ زیادہ طرح جو میری آواز پر میچ ہوتے ہیں وہ سوفٹ سونگ ہوتا ہے رومیٹک سونگ لیکن وہ بھی کرنا پڑتا ہے زیادہ بات ہے آوڈینس کی فرمایش ہوتی تو وہ بھی پورا کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی سناتے ہیں کیونکہ سجاد علی صاحب کے جو ابھی سالگرہ بھی ہوئی تھی ٹوئنٹی فورت کو اور ان کو میں کہتا ہوں اللہ پاک اور زندگی دے لمبی عمر دے صحت دے میرے بھی بہت فیوریڈ ہیں ان کی آواز ابھی تک اللہ پاک نے کچھ اللہ پاک گفٹڈ ہے وہی آواز ان کی سیم ہے اور ایج بھی پریزنٹ نہیں ہو رہی جبکہ ان کے اپنے ماشاءاللہ بیٹے بھی ہیں لیکن ہمارے ملک کی خوبصورت آواز کے مالک سجاد علی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک کو آپ کی سالگیرہ کی اچھا بات کریں گے کیونکہ میں نے ان کا ایک سانگ بے بھی ہا انہوں نے فاس سانگ بھی رہی پھر چیف صاحب بھی گایا جس طرح آپ نے کہا تو انہوں نے فلموں میں بھی اس طرح انٹری دی تو آپ کا کچھ ہے آگے فیچر پلان میں نے کمپوز کر رہے ہیں اپنے ایک دو سانگ انشاءاللہ آگے چاکے اس کو ریکارڈ کرائیں گے دماغ کے دار انٹری ہے پھر بلال بھی ساتھ بھی اچھل رہے ہوں گے سٹیج پھلے ہیں اچھا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں مج سالیم جاوید صاحب نے دیکھا کچھ ہی ہمارے پاکستانی سانگ کے اوپر ریمکس کر کے پریزنٹ کی اور خوب لوگوں کے انجوائیمنٹ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں ایسا ہے کہ نہیں یہ ادا یہ ناظ اس کو بتا نہیں دوسرے دو تین گانے بڑا ایسے چلے لیٹسی ساد ابھی نیکسٹ کیا سنا رہے ہیں کیونکہ میں نے سرجاد علی بھائی کو بھی سنایا اور مہنڈی حسن خان صاحب تو میری کوشش ہوگی کہ مہنڈی حسن خان صاحب کا بھی سانگ ہو جائے ہیں اوکی جی جیسے بھی ماں آج کو بے وجہے قرار آ جائے آپ بیٹھے ہیں بالی پہ میری موت کا زور چلتا نہیں ہے آپ بیٹھے ہیں بالی پہ میری موت کا زور چلتا نہیں ہے موت مجھ کو گوارا ہے لیکن کیا کروں دم نکلتا نہیں ہے موت مجھ کو گوارا ہے لیکن کیا کروں دم نکلتا نہیں ہے اور میں قدر کے سبھی پینے والے لڑکھڑا کر سملتے ہیں لیکن اور میں قدر کے سبھی پینے والے لڑکھڑا کر سملتے ہیں لیکن تیری نظروں کا جو جام وہ پینے تیری نظروں کا جو جام پینے عمر بھر وہ سملتا نہیں ہے تیری نظروں کا جو جام پینے عمر بھر وہ سملتا نہیں ہے اور دیکھ لے میری معیت کا منظر لوگ کا اندھا بدلتے چلے ہیں دیکھ لے میری معیت کا منظر لوگ کا اندھا بدلتے چلے ہیں دیکھ تیری بیڈولی اٹھی ہے دیکھ تیری بیڈولی اٹھی ہے کوئی کاندھا بدلتا نہیں ہے دیکھ تیری بیڈولی اٹھی ہے کوئی کاندھا بدلتا نہیں ہے آپ بیٹھے ہیں بالی پہ میری مور کا زور سلطہ نہیں ہے مور کا زور سلطہ نہیں ہے تو میں چاہوں گی اللہ پاک آپ کو بھی اتنی ہی عزت مقام دے کہ آپ کی اپنی خوبصورت آواز کا جادو پوری دنیا میں چلائیں ہیں سہے کے نہیں ہیں ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ جب بھی اوبر کے سامنے آتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میری ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے لیٹسی ہم تھوڑی ہما سے بات کرتے ہیں اور آپ اچھا سا گانا سوچ لیں سوچ لیا نا ہما آپ بھی سن رہے ہو ساتھ ٹیلنٹی ہے آپ بھی اپنے کام میں کچن میں اور شیف پریزنٹ کر رہے ہو تو فیوچر میں کیا سوچتا ہوں کہ میں کیا کر لوں فیوچر میں دیکھیں پلان تو ہے کہ کچھ اس کو کمرشلی طور پر اس بزنس کو کیا جائے کیونکہ ابھی تو گھر سے کیا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ریسٹورنٹ اوپن کرنے کا پلان ہے تو آپ دعا کریے گا کہ انشاءاللہ میرا یہ ڈریم ہے تو میں اس کو پرسیو کروں اس میں ایک رکھی کا سنگنگ کبھی ہمیں آئیں گے ہاں انشاءاللہ نورمالی آج کل ہوتا ہے ریسٹورنٹس میں لائیب سنگنگ اور وہ بہت پسند کیا جاتا ہے تو یہ ایک ہے ڈریم اور انشاءاللہ اس پر ورکنگ کرنی ہے کافیت تک منٹلی پروپیر ہو رہی ہو پانچ سال فائیف پلس ایرز ہو چکے مجھے اس کام کو کرتے ہوئے اور الحمدللہ اچھے فوڈیز ہیں بہت اچھے سے بہت اچھے فوڈیز ہیں بہت اچھے فوڈیز ہیں اچھے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جیسے ہمہ نے کہا کہ میں اسی سے relevant اس چیز کو لے کے چل رہے ہوں تو یہ ہوتا ہے جیسے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ he is a singer and know how ہوتی ہے instruments کی بھی میں اکثر singers کو دیکھتی ہوں کہ یہ بیٹ اب یار ثوڑی سی اٹھا دے اسٹیجز پہ وہ بقاعدہ ان کی knowledge ہوتی ہے کہ وہ ان کو پتک ہے کہ میری آواز کی پیچ کہاں تک جائے گی اور میں نے کس کو اس وقت اندیگیٹ کرنا ہے جی آپ گٹارسٹ اور ڈرمر ہیں جو بھی ہے یہ تھوڑا وہ پھر اس میں سب سے مجھے ویسے فیوریٹ ہے وہ ہے بانسری اور بانسری کی آواز جو ہے نا تو اس کی تو اچھا وہ ایک song بڑا پیا رہا ہے کون سا تھا وہ بتائے گا ذرا پلیز کالی کالی زلفوں اللہ بچائے زلفوں میں پندے نہ ڈالو اللہ بچائے لائیو شو میں میں نے بندے نہیں ہے آجا سوری آجا یہ سنا دیں جی جی 1 200 جو بچائے ہیں حسن والوں کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے تو کالی کالی ظلفوں کے بھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والوں کالی کالی ظلفوں کے آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے یوں بن سور کے سامنے آیا نہ کیجئے کالی کالی ظلفوں کے بھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والوں کالی کالی ظلفوں کے نہ چھڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں بہت زکم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں ستم گر وہ تم خوب پہچانتے ہیں تمہاری عداوں کو ہم جانتے ہیں یہ رنگی کہانی تمہیں کو مبارک تمہاری جوانی تمہیں کو مبارک ہماری طرف سے نگاہیں ہٹا لو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والوں کالی کالی ظلفوں کے خندے نہ ڈالو کالی کالی ظلفوں کے خندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والوں کالی کالی ظلفوں کے اوہ سمحا لو ذرا اپنا چل گلا بھی دکھاؤ نہ ہس ہس کے آنکھیں شرابی سلوک ان کا دنیا میں اچھا نہیں ہے حسینوں پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے اٹھاتے ہیں نظریں تو گلتی ہیں بجلی عدا جو بھی نکلی قیامت ہی نکلی یہاں تم نے چہرے سے آنچے ہٹایا وہی اہل دل کو تماشاں بنایا خدا کے لیے ہمیں دورے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والوں کالی کالی ظلفوں کے تھندے نہ ڈالو کالی کالی ظلفوں کے تھنڈے نہ دالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والوں کالی کالی ظلفوں کے کیا بات ہے زوردست ساد علی نے ہمارے خوبصورت پارننگ شو کو چار چاند لگا دی ہے یقین کریں اتنے سارے سنگر ہیں لیکن اتنے ڈیپ انداز میں اور اتنے خوبصورت پریزنٹیشن جس طرح آپ کر رہے ہو کم لوگ لائف شو میں کم کرتے ہیں اچھے ان کی بھی آوازیں اچھے تھیں لیکن ان کو پریزنٹ کرنا آپ کے اندر میں نے دیکھا کافی سینرٹی نظر آتی ہے مچیورٹی نظر آتی ہے اور ایک سرونگنس نظر آتی ہے یہ ہوتی کچھ گائک میں کم ہوتی ہے لیکن آپ میں بہت زیادہ ہے کونٹیٹی میں زیادہ ہے اور گرویدہ کر دینا اور ایک اس میں پلس پوائنٹ پہتا ہے کیا جن لوگوں کے سونگ آپ اس وقت سنا رہے ہیں مہنڈی حسن صاحب یا سجادہ یہ بڑے بڑے کائک ہے با خدا میں اکثر دیکھتی ہوں کہ وہ سنگر کبھی ملک کہتے ہیں تو پہلے کانوں کو آتا کہ میں ان کا گانہ گا رہا ہوں تو وہ اتنی ریسپیکٹ ان کو پتا ہے کہ ان کے جادو ان کا بہت اوپر تک ہے ہم لوگ ان تک پہنچنا بڑا مشکل ہے اور مہنڈی حسن صاحب نے اتنے سونگ اتنے سونگ آئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے اور اس میں سے پاکستان میں نہیں اور انہیں انڈیا میں منوایا ہے کہ واقعی میں کوئی ہمارے جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لطا مگشتر نے اسپرشیلی بولا کہ وہ اپنے زبان میں جائے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے ان کے آواز میں بھگوان تھے وہ ایسا ان کو وہ کرتے تھے تو وہ ان کی اپنی وہ لیکن ہے خ abuses نے کہا ماں کے ہمارے ساہد علی سے اور اهم کردے ہیں ٹھیک ہے ? ٹھیک ہے ٹھیک ہے ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ھروانے کے ساتھ کیاملہ ساتھ کے مقابل م nossos دلات پالیں مکمل ہوئے ہمیں و جاز ہم ہے اور یہ استران لوں گیعمر ہوں اسکول کوئنگ میں سنایا تھے گانے بہت سارے بہت سنایا ہے اسکول ٹائم میں اسکول کالجز میں پارڈی سب اٹھ کر رہا ہے میں نے کافی جب جا کے مقام آج حاصل ہوا ہے اور یہ ہارمونیم ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے اس کو پلے کرنا میں بھی کوشش کرتا ہوں مجھے اتنا نہیں آتا لیکن اپنے بڑے بھائی سے میں اس کو سیکھ رکھ کے آج یہاں پر آپ کے والد صاحب کا نم کیا ہے شاکر انہوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیے شاکر صاحب نے مجھے بہت سپورٹ آج میں مطلب یہاں تک ہوں تو یہ میرے والد صاحب کی کیا بات ہے چلیں جی سلام پیش کرتے ہیں ہم آپ کے والد صاحب کو کہ اکثر لوگ اس چیز کو اگر بچہ آگے آنا چاہتا ہے میوزک میں تو اس کو زیادہ oblige نہیں کیا جا تو اس کو کچھ اور ویو میں بھی لیا جاتا ہے لیکن بڑی بات ہے کہ اگر انہوں نے دیکھا آپ کے آواز خوبصورت ہے اور اچھا آواز گوڈ گفٹڈ ہوتی ہے آپ اس کو بنا نہیں سکتے کریئے نہیں کر سکتے کیونکہ کریئیٹر اوپر بیٹھا ہے وہ ہی دیتا ہے کہ اس کو یہ میں نے جیسے انہوں نے شہب بننا ہے تو وہ ایک کریشن دی ہے تو بندہ اس کو ایسے پریزن کرتا ہے تو کتنے بہن بھائی آپ پر سے آپ ہی سنگر نکلے ہو سنگنگ تو فیلال میں ہی کرتا ہوں بڑے بھائی ہیں وہ کیو برٹ پلے کرتا ہیں اور انہی سے میں ہرمونیم بھی سکھتا ہوں سنگنگ کی کلاسز وغیرہ ان سے لیتا ہوں اور ابھی یہاں جتنا پلے کر رہا ہوں یہ انہی کی بطلوت میں پلے کر رہا ہوں اچھا اب میں اپنے پروگرام کی افکورس یہ گوڈ مورننگ بچ سبھی ایک ٹیم ہے اور بہت سارے لوگ افکورس میں وہاں تک میری آواز یا میری پچھر پہنچ رہی تو میری ٹیم کی کافش ہے میں انکر شکریہ کرتی ہوں اور پھر چینل وینس ایج ڈی ٹی وی چینل کا افکورس ان کی بینا تک ہمارے آپ کا انٹرکشن ہے پھر افکورس پروگرام کو ہم کچھ کرتے ہیں کچھ میری محنت کچھ آرش کی محنت لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو ابلائش کرتے ہیں ان میں یہ کلام ہے غلام مہیدین صاحب کا وہ چاہتے ہیں کہ ٹیلنٹیڈ لوگ جو ہیں میرے شو میں آئے میں آپ کا بہت شکریہ کرتی ہوں سر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈیزرونگ ہیں تو ان کو آپ بھیجتے ہیں تو میں بس ان کو آپ کی وجہ سے میں آگے میں نے ان سے ڈسکس کیا تو آج وہ بھیجتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے تو غلام صاحب آپ کا بہت شکریہ thank you so much میں کسی کا بھی کسی کی کوپریشن کو بھولتی نہیں ہوں اچھے جی بات کریں گے کہ ساتھ جاتے جاتے کوئی میسیج اور سانگ پہلے میسیج دے دے آپ کے سانگ پہ آئند کریں گے میسیج یہی کہ اپنے والدین کی رسپیک کریں کیونکہ زندگی میں ایک ہی بار ملتے ہیں اور وہ رشتہ دو دنیا میں ملتے رہتے ہیں لیکن سوائے والدین کا ایسا رشتہ ہے کہ یہ ایک ہی بار ملتا ہے تو اگر وہ حیات ہے تو ان کی قدر کریں یہ نہ ہو کہ ان کے گزر جانے کے بعد آپ کو افسوس کرنا پڑے اس میں کچھ شک نہیں افسوس سے بہتا رہتی آتے بہت بہت پیاری بات کی ہے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو جاتے جاتے خواتین کو خاصی میں بہت خوبصورت بات بولی میرے پیرنٹس نہیں ہیں تو مجھے اندازہ ہے بڑا ایک مشکل وقت ہو جاتا ہے کہ آپ چھوٹ چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جب وہ نہیں ہوتے تو ان کو بہت نس کرتے ہیں اور ساری بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو پلیز ان کو رسپیکٹ کریں ان کو اپنی ساری چیزیں ان سے شیئر کریں بات کریں کمیونکیشن میڈیم ڈیویلپ کریں جو کہ آج کل مجھے ایک پرابلم نظر آتا ہے کہ مہا باپ اور بچوں کی بیچ میں کمیونکیشن گیپ بہت زیادہ ہے جیلے جی کمیونکیشن گیپ کو ختم کریں ساد آپ کا بہت شکریہ اور آپ کا ہما شکریہ ہم لاسٹ ان کے سانگ پر اینٹ کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ ساتھ پلیز برکسی گر گئی کام ہی کر گئی برکسی گر گئی کام ہی کر گئی آگ ایسی لگائی مزا گیا اور بے ہی جابانا وہ سامنے آ گئے بے ہی جابانا وہ سامنے آ گئے اور جوانی جوانی سے تکرا گئی اور جوانی جوانی سے تکرا گئی آنکھوں کی لڑیوں میری آنکھ سے آنکھوں کی لڑیوں میری آنکھ سے دیکھ کر یہ لڑائی مزا گیا میرے رش کے کمر اور اے فنا شکر ہے جباد فنا اے فنا شکر ہے جباد فنا اس نے رکھ لی میرے پیار کی آب رکھ اس نے رکھ لی میرے پیار کی آب رکھ اپنے ہاتھوں سے اس نے میری قبر پر اپنے ہاتھوں سے اس نے میری قبر پر چادرے کل چڑھائی مزا گیا میرے رش کے کمر اور آنکھ میں تھی ہیا ہر ملاقات پر آنکھ میں تھی ہیا ہر ملاقات پر اس نے شرمہ کے میرے سوالات پر ایسے گردن جھکائی مزا گیا میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر اسے ملائی مزا گیا موسیقا 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 موسیقا